جی دوستو آج ہم نے ایکوریسی ٹیسٹ کرنی ہے پی تھوڈی فائف کی یہ جی ہارڈ کیس اس کے ساتھ نہیں آتا اگر آپ نے ہارڈ کیس یہ پرچیس کرنا ہے تو یہ ہمارے پاس دستیاب ہے اس کی کیم آتا ہے جی دس ہزار روپے یہ سنامی کمپنی کا ہے تو یہ آپ ہم سے پرچیس کر سکتے ہیں اس کے علاوہ آپ سابری ہنٹنگ شاپ لاہو سے بھی یہ پرچیس کر سکتے ہیں اگر آپ کرنا چاہیں تو کولیٹی اس کی اچھی ہے ہاتھ کے سائز بھی اس کا کافی یہ چوڑا بھی ہے اور جو پی فیفٹین پی تھالی فائف پی ٹین اس کے علاوہ آپ اس میں کرال پنچر بریکر پی فیفٹین ہو گئی اور یہ بہمت بہمت بھی آ جائے گی شاید سکوپ کے ساتھ پی تھالی فائف تو آ گئی ہے سکوپ کے ساتھ بلکل جی یہ اس میں آ جائے گی تو آج اس کی کرتے ہیں ایک ایریسی ٹیسٹ اسلام علیکم دوستو ویڈیو کے دوسرے حصے کے ساتھ آپ کے خدمات میں حاضر ہوں ہمارے ساتھ ہے پی تھالی فائف سنوپی کی پی تھالی فائف اس کی آج ایک ایریسی ٹیسٹ کریں گے مختلف پیلس کے ساتھ اور سلاک بھی چلا کے دیکھیں گے لیکن اس سے پہلے اس کی بیرل کو صاف کرنا لازمی ہے کوئی بھی اگر آپ نیو ایر گن لیتے ہیں اس کی ایک ایریسی ٹیسٹ کرتے ہیں یا اس کو چلاتے ہیں تو اس سے پہلے اس کی بیرل کو صاف کرنا لازمی ہے کیونکہ پیچھے سے یہ گریس وغیرہ لکھے آتی ہیں تو بیرل کی صفائی لازمی ہے اس کے علاوہ کچھ اثر چلانے کے بعد جب پیلٹ اس میں سے گزرتے ہیں تو لیڈنگ ہوتی ہے وہ لیڈنگ جب زیادہ بڑھ جائے تو پھر ایک ایریسی خراب ہو جاتی ہے تو اچھی ایک ایریسی لینے کے لیے آپ کو اس کی بیرل کو صاف کرنا لازمی ہوتا ہے کلیننگ کیٹ میرے حساب سے یہ بیسٹ ہے ایرگن کے لیے باقی دوسرے چیزیں بھی اس کو جس دوسری چیزوں کو بھی اس سے آپ صاف کر سکتے ہیں یہ ہے جی پیچ وارم پاکٹ فیلڈ کیٹ اچھا جی یہ پوائنٹ ٹوزیرو سے پوائنٹ ٹوٹو پوائنٹ فور تھری تین سو آٹھ اچھا جی اور بھی اس کے علاوہ پوائنٹ ٹو ایڈ فور تھری فور ایٹ اور بلا 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 ففٹی کال تک یہ ففٹی کال تک ہیں اس کے اندر اور اس کے علاوہ جو ییلو ہے وہ ہے ٹویلڈ گیج بارم بور کبھی آپ اس کے ساتھ آپ صاف کر سکتے ہیں ہاں جی یہ آپ کو ملے گی شازے فہیم بھائی شوٹا ڈینز ہیڈر آباد سے آپ وہاں سے یہ پرچیس کر سکتے ہیں اچھی چیز ہے اس کی جو یہ ڈوری ہے یہ پلاسٹک کی ہے جو کہ آپ کی بیرال کو خراب نہیں کرتی اس کو میں آپ کو قریب سے دکھا دوں اس پہ پہلے بھی میں نے ایک ویڈیو بنائی تھی تو یہ جی اس کا یہ سکتے ہیں لے لیں تو یہ ساری چیزیں اس کے ساتھ ہیں اچھا جی پہلے تو ہے اس کی یہ یہ دوری ہے پلاسٹک کی گری رنگ کی اور اس کے علاوہ یہ پیچز ہیں اس کے ساتھ ویٹ ہیں لبریکیٹڈ اور یہ کچھ ڈرائی پیچز ہیں اور اس کے علاوہ جو ہیں اس کے ساتھ وہ مختلف قریب برکے یہ جی تو اس میں یہ بڑا والا جو ہے یہ ٹویلو گیج کے لیے فیفٹی کال کے لیے اور یہ مختلف ہیں جی تین سو اٹھ ٹو ٹو ٹری ٹو ٹو اور بلا 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 تو یہ ہیں اس کے ساتھ تو ہمیں چاہیے ٹو ٹو کا ٹو ٹو میں ہے وائٹ والا جی بالکل یہ وائٹ والا ہم نکال لیں گے اور اس کو لگا دیں گے اس کے ساتھ ہم کریں گے اس کی صفائی آہم اچھا اس کو کر دیں گے ایک بار آپ لوڈ میگزین نکال لیں گے پہلے دیکھیں پٹاش آواز نکلی ہے کیونکہ چلو اتر گیا اچھا جی یہاں سے تو سب سے پہلے ایک تو اس کے ساتھ یہ ہیں جی لبریکیڈ اگر یہ کبھی ختم ہو جائیں تو آپ دوسرے بھی لے سکتے ہیں پیچز اور اس کے بعد ڈرائی بھی ہیں اچھا جی کبھی آپ کے یہ پیچز ختم ہو جاتے ہیں ظاہر ہے ختم ہو گے یہ محدود مقدار میں ہیں تو اس کے علاوہ آپ یہ پیچز شازے فیم بائیس ہے شوڑر انہیدر آباز سے الگ سے مگوا سکتے ہیں اس طرح کے پیچز اور یہ اگر آپ ختم ہو جائے لبریکیڈ بھی تو کوئی شنی ہے میں تو اسے سافھ کرتا ہوں یہ وڈی فورٹی نہیں ہے یہ ہے جی ناسا رسٹونل آر این وان ہنڈرڈ تو یہ آئل بیس ہے اس میں آئل ہوتا ہے جو وڈی فورٹی ہوتا ہے وہ پیٹرولیم بیس ہے شاید جو ہی آپ لگاتے ہیں وہ اوٹ جاتا ہے تو یہ آئل بیس ہے اگر یہ اس کو سنتھیٹک سٹاکو بھی مار دیں گے تو اس کو یہ خراب نہیں کرتا وڈی فورٹی مارتے ہیں تو وہ وائٹ وائٹ سا ہو جاتا ہے سنتھیٹک ستاک جو ہے تو میں تو یہ استعمال کرتا رہتا ہوں پہلے ہم اس کو لبریکیٹ کر دیں گے اس کے ساتھ اچھا جی پھر پیچ کا یہ نکیلا حصہ ہے اے ڈور کا تو اس کے اندر یہ پیچ ڈال دیں گے اور یہ ہاں سے انٹرگر دیں گے یہ نکل آئے ہے جس طرح سے جی آواز آئی ہے میں اس کو فیکس کر دوں اچھا جی اس کے بیچ گرین کلر کا لگا ہوا ہے تو اگر وانسین سوان کی بیرل ہے آپ کی تو اس کے ساتھ کہا سکتے ہیں جی جی بہت گندی بیرل ہے اس کی میں آپ کو قریب سے دکھا دوں یہ چیزیں جو ہیں وہ ایک رسی خراب کرتی ہیں بلکل اب ہم اسی پیچ کو دوبار استعمال کریں گے یہ لٹا لگا گے یہ سیڈ بلیک تو ہے لیکن صاف ہے اب ہم اس میں ڈرائی ہی ڈال رہے ہیں جی صاف آنا شروع ہو گیا ہے جی تقریباً یہ صاف ہو گئی ہے تو ہم نے آٹھ سے دس پیچز یہ لگائے ہیں شروع والے تھے بہت گندے تھے بعد میں کافی صاف ہو گئے ہیں یہ دیکھیں یہ پہلے گندہ پھر ایس ایس صاف ہونا شروع ہو گیا تھا